سیدھا پرسار میں چل رہا ہے پیس پک سے بھی یوٹیوب سے بھی اور سکسنگ سے نیسے بھی اس لئے دیوالاوٹیول یہاں بیٹھ کر سکسنگ کے بھاو کے لیے بیٹھیں سکسنگ سننے کے لیے بیٹھیں سب پارتھایا پرتبودھتاں بھگوٹا نارایاین سویاں بیاسین گرتتاں پوران منینا مدھی مہا بھارتاں ادوائیتاں بھرت برشنیم بھگوٹیم اشتادشت دھیاینیم امب طوامن سند دھامی بھگوٹ گیتے بھاو دوشنیم نمو ستو تے بیاس بشال بدے فلار بندائت پتر نیترا ینا تویا بھارت تایل پورنا پریجوالی تو جنان میا پردیپا پرپن پاری جاتایا توتر ویتریک پانے جنان مدرائے کرشنائے گیتاں مرد دوہے نامہ سرو پنش دوگاو دوگدہ گو پالنندنہ پارتھو بچس سودیر بھوکتا دوگدہم گیتاں مرتاں مہتا اکھنڈ مانڈلا کارم ویابتاں یین چر آچارم تدپ دم درشتاں یین تسمیش گروہ نمہ سودیر بھوکتاں مردنہ کانس چانور مردنہ دیو کی پرمانندہ سودیر بھوکتاں مردنہ سودیر بھوکتاں مردنہ سودیر بھوکتاں مردنہ موسیقی 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 نارائی 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 آراد چرنو میں نمن گرو چرنو میں نمن اپنی ماتری بھومی ادھیاتم کی پاون و سندھرا اوطاروں رشیوں منیوں گروہوں تیرتھوں تیوہاروں کی پاون اسطحلی بھارت پھومی کے کن کن کو نمن بندن آپ سب کی بھیتر ویراجیت آراد چرنو میں نمن ایک ایسے سمیں میں جبکہ پورا دیش پوری بانوتہ ایک رہسے میں بیماری سے جوجتی ہوئی سے دیکھ رہی ہے پربھاو کشین ہوا ہے لیکن سماپت نہیں ایک ایسے سمیں میں جبکہ کرونا کے اس بہت رہسے میں ہی وائرس نے دھیروں پرشن کھڑے کیے ہیں بہت سی آشنکائیں کھڑی کیے ہیں بہت سی چیتابنیاں بھی سماج کے سامنے آئی ہیں اور آج تک بھی جو آشنکائیں کہیں نہ کہیں ایک تناو سا بن کر اپنا اسطحان بنائے ہوئے ہیں کہ کہیں پھر کوئی ایسا واتاورن نہ بن جائے ایسے واتاورن میں آراد چرنوں کی کرپا سے گرو چرنوں کے آشروات سے شرکرشت کرپا جیو گیتا پریوار پتھانکوٹ پنجاب کی ستبھاو سے یہاں ستسنگ کا یہ سنیوگ نشت اور نسندے پھگوان کی کرپا ہی کہا جائے گا باسٹکتہ یہ ہے کہ ستسنگ ہی جیون کا مکھے آدھار ہے مکھے سار ہے سچائی یہ بھی ہے کہ ستسنگ کے بینا کوئی کچھ بھی کر لے کچھ بھی پا لے کچھ بھی بن لے کچھ بھی بنا لے ستسنگ کے بینا یہ جیون ادھورہ ہے ستسنگ کے بینا یہ جیون اپورن ہے منوبل جب گرتے ہیں کون سنبھال سکتا ہے وہ کیول ستسنگ ہے جب تناو دباو بڑھنے لگتے ہیں کون اس سمیں آشتہ بنتا ہے سہارا بنتا ہے وہ کیول ستسنگ ہے کیول ستسنگ یہ جیون جو ہمیں پرم پتہ پرماتمہ کی کرپہ سے پرابت ہوا ہے یہ درلب منوشی جیون یہ جیون ہے کیا یہ ستسنگ ہی تو بتائے گا کاش ہمارا ایڈوکیشنل سسٹم شکشہ پدھتی اس میں پرارم سے ہی ایسا ہوتا یہ جیون کتنا انمول ہے جیون کا ایک ایک شوانس کتنا ملیوان ہے ایسا ہوتا کی جیون کا تت تو کیا ہے اس جیون کا مہت تو کیا ہے یہ پڑھایا جانا چاہیے تھا اس جیون کا واسط ایک سروپ کیا ہے یہ پرارم سے ہی بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے تھا تب شاید یہ پاشا رنگ ڈھنگ ہاوی نہ ہوتے تب واسط میں بھارتیت پرارم سے ہی ہماری رگوں میں ہوتی ہمارے جیون کی دن چریا میں ساتھ ساتھ ہوتی کیونکہ کیول بھارت ہے کیول بھارت کا ادھیات میں بھارت میں بھی کیول ادھیات میں بھارت کا جہاں اس جیون کا سمگر سوروپ بتایا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے ورنہ بھارت سے باہر آپ کہیں بھی دیکھیں جیون کا ارط کیول اور کیول کھاؤ پیو بس that's it eat drink be merry کیوں کیونکہ وہاں جیون کو سمجھا ہی کہ یہ باہر کا دھانچہ جاتا ہے شریر اس سے آگے کچھ نہیں وہ تو جب tension ہوتی ہے تناو ہوتا ہے اور جب tension stress میں بدلنے لگتی ہے اور جب depression کی ستھیتیاں بننے لگتی ہیں تب جا کر پتا چلتا ہے کہ tension میں ہے کون کیا آنکھیں کیا کان کیا ناک کیا موہ کیا ہات کیا پیر ان میں سے کون سا انگ tension میں ہے اور آپ بھی وچار کر کے دیکھنا تو آپ کو لگے گا کہ شریر کا کوئی بھی انگ tension میں نہیں ہوتا tension تو اندر ہوتی ہے اور اندر کہاں بس وہ من ہے جہاں tension رہتی ہے اور من کیا ہے من کے ایک وچار ہے اور اسی لیے ست سنگ کو جیون میں لینا کیوں آوشک ہے اور وشیش روپ سے گیتا کا ست آج ہم اس پر تھوڑا سا کوئی بھومکہ کے روپ میں چرچہ کریں گے کیوں کسنگ سے بچنا چاہیے کیوں ست سنگ کا مار آوشک ہے جیون میں ست سنگ کس روپ میں جیون میں ایک مہت پون بھومکہ نبھا سکتا ہے آج ہم کچھ سنگ تک چرچہ اس پر کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ چرچہ تو واسطہ میں ہمارے جیون کی چرچہ ہے کیول دو پر یوگ کی نہیں ہے کیول تریت یوگ کی نہیں ہے کیول ست یوگ کی بھی نہیں ہے اور کل یوگ میں بھی ایسا نہیں کہ کیول ایک وشی سمیں کے لیے چرچہ تھی لگے گا یہ تو آج کی چرچہ ہے اب کی چرچہ ہے اور یہ تو میرے لیے چرچہ ہے آتے ہوئے تھوڑی دیر لو دھیانہ تھے تھوڑی سی تھوڑا سا سمیں کچھ سموارتہ ہو رہی پاری باری ایک سجن باد میں آئے کہنے لگے میں کچھ پرشن سے من میں لے کر آیا تھا لیکن مجھے لگا کہ مانو یہ ستسنگ سارے کا سارا میرے اوپر ہی ہو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرے لئے ہی ہر بات کہی جا رہی ہے اور سچ مانو ستسنگ کا لاب بھی تب ملنا پرارم ہوگا جب ہمیں لگنے لگے گا کہ ستسنگ میرے لئے ہے اگر ہم کیول یہ سوچیں گے کہ ارجن کے لئے ستسنگ گیتا ہے ہمیں لاب نہیں ملے ہم منچت رہ جائیں گے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ گیتا کا ستسنگ میرے لئے گیتا کی پریرنائی ادھیان کرنے لگے آپ کی ستسنگ وہ بھی ایک روپ ہے سننا ایسا وات اور ملے سننا یہ بھی ستسنگ کا ایک روپ ہے لیکن مان لو ایسا افسر نہیں مل رہا جیسے کوویڈ میں سب آیو جن بند تھے سب کار کرم پرت بند تھے ایسے میں کیا کریں ایسے میں وہی سہارہ تھا کہ گیتہ پڑھو پڑھاؤ گیتہ پات کرو گرنتوں کو لے کر ہاتھ میں سو ادھیان کرو ادھیان کرو اور ادھیان کرتے کرتے جب کہیں کوئی پرسنگ آئے ایسا وہاں اپنے آپ کو کھڑا کر دو شیرام چرت مانس پڑھتے ہوئے جب لگے کہ پربو رام شبری کی کھٹیا میں پہنچ گئے وہاں پھول جاؤ کہ وہ شبری کون سی تھی وہاں ایک پھاؤ بناو کہ میں ہی تو شبری ہوں میرے من میں بھی تو کہنا کی آس رہتی ہے کہ پربو کم ملیں گے پربو کب آئیں گے اور جب پربو رام شبری کو سنگھ کا ایک عدبت روپ آپ دیکھیں گے وہاں عدبت روپ کہ ست سنگھ کیا ہوتا ہے ست کا سنگھ کیا ہوتا ہے اور یہاں تو ست کے ساکشات سوروپ سیم پرمات مکھ کھڑے ہیں سامنے شبری سیم پربو شری رام کھڑے ہیں اور اس سے بڑھ کر ست سنگھ کیا ہوگا اور جس سمیں پربو رام اپنی شری وانی سے اپنے شری مکھ سے نوضہ فقطی کا اپدیش دے رہے ہیں اور اس سمیں ہم اپدیش پڑھتے پڑھتے یدی یہ نہیں مانتے کہ شبری میں ہی ہوں پربو رام میرے لئے ہی تو یہ سب کہہ رہے ہیں اور آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے ہی جیون کی پریڑنائیں ہیں اور ست سنگھ جیون کی ایک پریڑنائیں ہے کیول منورنجن نہیں ہے ست سنگھ کیول پردرشن نہیں ہے ست سنگھ کیول کوئی آیوجن بھی نہیں ہے ست ست سنگھ کے لئے آیوجن کرنے پڑتے وہاں ایک بات ہم عوشے کہتے ہیں اور پوجہ ڈنگری جی مہاراج اس بات کو وشیش روپ سے آگرہ پور وقت کہا کرتے تھے اور جن جن مہاپرشوں کے ایسے سنسمرن ہوں واسطہ میں ایسے مہاپرشوں کا نام بھی وانی میں آنے سے وانی سار تھے اور بڑے انوٹھے مہاپرش تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ستسنگ کا کبھی سماپن نہیں ہوتا ستسنگ کا کبھی بھی شرام نہیں ہوتا کبھی جنہوں نے پوجہ ڈنگری جی کو سنا ہے یا کبھی ان کو ویسے ہی دین تو ہم نے کچھ بار اوسر ملا ایسا وہ بیاس پیٹ سے بس بیٹھ کر کے ایک مدرہ میں بس ستسنگ کی چرچہ پرشن ہی نہیں کہ ویاس پیٹ سے ستسنگ کی اعترک ذرا ابھی کوئی شبد ادھر کا ادھر کا اور پھگوان کرپا کریں ویاس پیٹ کی یہ فاونہ اور شکتی دیتے رہیں ایسی کہ ویاس پیٹ کی یہ فاونہ رکشت رہ پائیں کوئی اور چرچہ ہی نہیں کوئی اور بات ہی نہیں ستسنگ ہوا ہے ستسنگ کا وشرام نہیں ہوا ستسنگ تو جیون کا ہر پل کا ساتھی ہے ستسنگ تو جیون کا آðار ہے ستسنگ تو جیون کا سار ہے ستسنگ تو جیون کا واسط lle پاتھے ہے کہاں چلنا ہے کوئیسے چلنا ہے کس اور چلنا ہے کس دھنگ سے چلنا ہے ستسنگ یہ سب سکھاتا ہے اور اسی لیے ستسنگ آیوجن نہیں کیول آیوجن ستسنگ کے لیے ستسنگ تو جیون کی ایک پریڑنا ہے ایک سار پریڑنا جو جیون کو بدلنے کی اکشمتہ رکھتی جو سو بھاو بدلے جو بھاو بدلے جو کہیں نہ کہ ستبھاو ٹھیک کرے جو دربھاوناوں کو ستبھاوناوں میں بدل دے اس کا نام ستسنگ جو اندر کی نراشاؤں کو آشاؤں میں بدل دے اس کا نام ستسنگ جو اندر کی کہیں نہ کہیں اگیانتہ کے اندکار کی استطیعوں کو گیان کے پرکاش میں بدل دے اس کا نام ستسنگ جو سوی ہوئی بھاوناوں کو جگہ دے اس کا نام ستسنگ جو اندر سے چیتا دے سمجھا دے کہ مجھے ایسے جینا ہے اس کا نام ستسنگ اور جو بات چل رہی تھی کہ جب پربو رام شبری کے سامنے ہوتے ہیں اور شبری کو نوضہ پھکتی دے رہے ہوتے ہیں بلکل آپ دیکھیں گے ستسنگ کا کیسا دیوی سورو اور اس میں یدی یہ پھاو بن جائے کہ پربو مجھے ہی تو سمجھا رہے ہیں پراثم پھکتی سنتنکر سنگا دوسری رتی مم کتھا پرسنگا گروپد پنکج سیوا تیسری پھکتی امان چوتھی پھکتی مم گنگن کریں کپٹتا جگان منتر جاپ مم درڑ وشواسا پنچم بھجن سووید پرکاشا کبھی آپ اس روپ میں دیکھیں کہ پربو رام مجھے سمجھا رہے ہیں اور لگے گا ایک ایک شبد جیون کو سہی سے جینے کی کتنی ایک مضبوط سی پریڑنا منتر جاپ مم درڑ وشواسا پنچم بھجن سووید پرکاشا چھٹ دم شیل ویرتی بہو کرما نیرت نیرنتر سجن دھرما ساتم سم موہ میں جگ دیکھا اور موتے سنت ادھکری لیکھا آٹھم یتھالاب سنتوشا سپنے ہو نہیں دیکھیں پردوشا نمم سرل سب سم چل ہینا مم بھروس یہ حرش نہ دینا یہ نوضہ بھگتی ہے اور اپنے آپ میں سمپون ستسنگ ہے لیکن لاب کیسے ملے گا اگر تو کیولا پاٹ کی طرح ایسے بس کر لیا برا نہیں پاٹ کرنا بھی برا نہیں ہے تب ٹھیک ہے اتنی دیر کا لاب ملے گا لیکن جب سیم کو شامل کر لوگے بیچ میں سیم شبری بن جاؤ گے پربو رام کو اپنے سامنے شبدوں کے روپ میں انبو کرو گے اور ایسے شبد بھی پربو کا بانگ میں اوتار ہوتا ہے یہ شبد بھی گرنتوں کے کاغزوں پر لکھے ہوئے اکشر ماتر نہیں ہوتے یا پیسہ مانیں اگر کسی سنت کا انبو ہے کسی سنت کی لیکھنی ہے تو یہ مانو کہ یہ سنت کے انبو کا اوتار ہے اس روپ میں سار ہے یا سیم فگوط وانی ہے جیسے نفدہ بھگتی تو وہاں یہ مانو کہ شریف بھگوان کا شبد اوتار ہے یہ جیسے بھگوط گیتہ ہے بھگوط گیتہ کیا ہے ساکشات شریف بھگوان کا شبد اوتار ہے گیتہ وانگ میں اوتار ہے گیتہ اور اس روپ میں جب ہم سیکھا رہیں گے وچھا رہیں گے تو نشیت آپ پاؤگے ایسا کر کے دیکھنا ایک بات اور کہیں کہ ستسنگ کل سننے کے لیے بھی نہیں ستسنگ کل سنانے کے لیے بھی نہیں ستسنگ آزمانے کے لیے کہ جیون میں دیکھیں اگر یہ لالسا جگ جائے یہ للک بن جائے یہ پیاس بن جائے اندر اندر سے یہ جگیاسا جگ جائے کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ ستسنگ جو بات سنی ہے یہ جیون میں آتی بھی ہے یا نہیں یہ گیتہ بھی جو بات پڑی ہے جیون میں آتی بھی ہے یا نہیں یا یہ جو نوضہ بھگتی کا سندیش ہے پربو کا یہ کہ کتھنی ہے یا اگر جیون ایسا بنائیں تو جیون کیسا ہوگا ایک جگیاسا جگیاسا ایک پھاو جگہ تو آپ دیکھیں گے آزمانی کیستی اور تب لگے گا کہ ستسنگ جیون کا ساتھ ہی ساتھ ایک آنند بنتا جائے آنند بنتا جائے ستسنگ میں سوہم کو اپنے آپ کو شامل کریں یہاں بھی بیٹھے ہیں یا یہ جو ورطمان بھوت کی ہے ویگیانک سویدھا ٹی وی چینل کے مادیم سے دیش ویدیش میں اپنے اپنے اسطحان پر بیٹھے بیٹھے لوگ لے رہے ہیں لاب لے رہے ہیں سن پا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم سے ایک بھاو بنائیں کہ ہمیں ایک جگیاسا لے کر بیٹھنا اور اسی لئے پرارمب سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے اور بڑے صاف سے اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھلے ہی دس بیس لوگ کم بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ستسنگ میں وہی بیٹھے ہیں جن کے اندر واسطہ میں ستسنگ کی بھوک ہے جن کے اندر پیاس ہے ستسنگ میں بیٹھ کر بھی موبائل کی ٹک ٹک جھک جھک یا چک چک کیا جرورت ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ ستسنگ میں بیٹھے ہیں تو ایک پیاس لے کر بیٹھے ہیں ایک چاہ لے کر بیٹھے ہیں اور پھر دیکھیں کہ ستسنگ کا لاب جیون میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ستسنگ میں ستسنگ سے جیون میں پریورتن آتا ہے یا نہیں آتا ہمارے گردیو کہا کرتے تھے ستسنگ میں آنے سے تقدیر بدل جاتی ہے اور اگلا واقعہ فریم وہی رہتا ہے لیکن تصویر بدل جاتی ہے اس کا مطلب یہ شریر کا فریم آکار تھوڑے نہ بدلے آکرتی تھوڑے نہ بدلے گی اندر کی پرکرتی بدل جائے شکل نہیں بدلے گی اندر کی اکل بدل جائے صحیح ہو جائے آکار نہیں بدلے گا اندر کا وچار بدل جائے گا ستسنگ جیسے مان لو فریم میں پہلے کوئی اور ایرہ گیرہ چتر لگایا ہوا تھا لیکن جب تھوڑا وچار بدلا بھاؤ بدلا اور لگا کہ ایسا بیکار کا چتر گھر میں رکھنے کا کیار آئے فریم کھولا اور کھول کر وہ چتر نکالا وہاں بھگوان کا چتر یا کسی مہاپورش کا چتر جہاں سے پریڑ لیکن بدلا کیا تصویر بدل گئی فریم بہی رہا فریم بہی رہتا ہے لیکن تصویر بدل جاتی ہے ستسنگ میں آنے سے تقدیر بدل جاتی لیکن کب جب ایک فاو سے آس اور وشواس کے ساتھ ستسنگ سنیں ستسنگ سہج بھی ہے سلب بھی لیکن درلب بھی ہے دونوں باتیں ستسنگ سلب بھی ہے یدی اس کی کرپا ہو جائے اور کوئی پورو کا پنے پنج جاگ جائے تو ستسنگ سلب بھی ہے اور اگر برتی وہیں کہ وہیں تھنسی ہوئی ہے رمی ہوئی ہے ایگو میں راگ میں دویش میں آم میں آویش میں کہ وہیں تک رمی ہوئی ہے برتی تو ستسنگ میں آکر بھی ستسنگ درلب یا پھر آیا ہی نہیں جاتا تلسی پچھلے پاپ سے ہری چرچان سوہائے جیسے جوار کے ویگ سے بھوک ودا ہو جائے تلسی مہا پرشو کے ایسے ایسے بھی جو واقعہ ہوتے ہیں بڑے پریر نہ دیتے ہیں اور پھر دھیان جاتا ہے کبھی کبھی اس ویشے کی اور کی کیوں نہیں بھارت میں بھارت کی سوطنترتہ کے ساتھ کیوں نہیں پرارم سے بچوں کو مہا پرشو کے ایسے ایسے بھاو پڑھائے گئے کیوں پاٹھے کرم میں کیوں آکرانتہ بھر دیئے گئے ایسے ایسے یہ سب باتیں پڑھائی جانے یوگیہ تھے اور ایسے ایسے مہا پرشو کا ایک ایک شبد آپ دیکھیں تلسی پشلے پاپ سے ہری چرچہ نہ سوہائے کہ کہو ستسن تو ہی جا بس ایسے بولتے ہیں لوگ تو ہی جا تیرے لئے تو ہی ٹھیک ہے بس مجھے نہیں کہا کر ایسے لوگ بول دیتے ہیں کیوں ابھی نہیں افسر آیا ابھی نہیں اندر کا پنے جاگریت ہوا جو ستسن میں آنے دے کہیں نہ کہیں کو سنگ کوئی ستسن مان کر کہ کو سنگ کوئی جیون مان کر کہ جنم نہیں جنم جن مانتروں تک وہیں تک علچہ ہوا سا رہ جاتے ہیں علچہ ہوا رہ جاتے ہیں ستسن گتی بڑے بھاگ گے سے ملتی ستسن گتی بڑے بھاگ گے سے ملتی بس کیوں لیکھ دو لائنے ستسن گتی بڑے بھاگ گے سے ملتی مر جائی من کی کلی ست سن ست سانگ س کھل تی مر جائی من کی کلی ست سن سے کھل تی مر جائی من کی کھل ست سن س کھل تی ست سن جی ون کا آ Rolex ست سن جی ops جی ون کا آ ستسنگ سکشانتی کا سار ستسنگ سکشانتی کا سار موسیقی جب جب کبھی بھی من گھبرائے جب جب کبھی بھی من گھبرائے ست سنگ ہی گرنے سے بچائے ست سنگ ہی گرنے سے بچائے ست سنگ ہی گرنے سے بچائے آؤ سمجھ لے اتنی باتیں ست سنگ ہی سچی سوگاتیں ست سنگ ہی سچی سوگاتیں ست سنگ جیون کا آدھار ست سنگ سکشانتی کا سار ست سنگ سکشانتی کا سار آؤ ست سنگ میں آؤ آؤ ست سنگ میں آؤ گیت گیتا کے گاؤ گیت گیتا کے گاؤ آؤ ست سنگ میں آؤ آؤ ست سنگ میں آؤ ست سنگ جیون کا آدھار ست سنگ جیون کا آدھار ست سنگ سکشانتی کا سار ست سنگ شکشانتی کا سار آؤ سمجھ لے اتنی بات ست سنگ ہی سچی سوگات ست سنگ ہی سچی سوگات ست سنگ ہی سچی سوگات ست سنگ کے بشے میں آج اتنی سی بات ہم سب عوشت سمجھ لیں کہ ست سنگ کیول یہ کارکرم نہیں ہے ست سنگ جیون جینے کے لئے اور پہلی بات جو بتائی گئے جیون کو صحیح سمجھنے کے لئے ہر روح کو بدھی نہ بگڑے اس کے لئے آپ بچار کر کے دیکھنا کوئی اور دوسرا سادن ہے کیا ست سنگ کے بینا یا پھر بدھی بگڑ جائے اس کو پھر سے صحیح ٹریک لانے کے لئے کوئی اور سادن ہے کیا ست سنگ کے بینا ویچار کرنا کھلی بات ہے بلکل کوئی اور سادن ہے کیا پرشن ہی نہیں کیونکہ بدھی بگڑے گے کو سنگ میں جا کر بدھی سمرے گے ست سنگ میں آ کر اور ست سنگ کو بھی صحیح سمجھ کر کرن کا یہ دی آپ جیون دیکھیں نا سورے پوتر تھا کرن کنتی پوتر تھا سورے کے آنشتی اتپن اور جنم سے ہی پرکاش اس کے بھاو میں تھا کوج کندل سب لیکن اس کرن کے جیون میں اتنا پتن کی ستھی تھی کس کارن سے کس کارن سے کیول اور کیول دریو دن کے کسنگ کے کارن سے دریو دن کو مطر بنا بیٹھا آج کل کی پڑے لکھوں کو ایسے ایسے سنکیت شاستروں کے بیچار میں کبھی کبھی ایسے بیچاروں پر گوشتیاں ہونی چاہیے کی شاستروں کی یہ سچے کیا ہے جیون کے ساتھ نہیں ہے یہ کیا کی دریو دن کو مطر بنا لیا اور کنتی پوتر کرن سور پوتر کرن سو بھاوی تیجوں میں کرن کس استطیق میں جا پہنچا اور اس صبح میں جبکہ دروپدی کا چیر ہرن ہو رہا تھا کیسے کیسے شبد بولنے لگا کیا کیا وانی پر آ گیا کیا کیا ویوہار میں آ گیا کیول ایک کی بات تھی دریو دھن کا سن مطرتہ ایسی بنا لیا بھگوان کرشن کو ایک دن کنس نے کہہ بھی دیا کہ کرشن یہ میری جیون کی کیسی ویڈم بنا ہے کی میں کنتی پوتر ہو کر بھی کس کس استطیق مجھے سامنا کرنا پڑا اور انت تک میرے ساتھ کیا کیا ہوا لیکن مولتا آپ دیکھیں بچار کی درشتی سے آپ دیکھیں دریو دن کا سنگ بری سنگت رام اور بھرت کو اپنی دو آنکھیں ماننے والی کہکے ہی اور دو آنکھوں میں بھی رام کو دائیں آنکھ ماننے والی اور بھرت کو بائیں آنکھ اور بھرت سے بھی ادھک رام پر اپنا پریم لوٹانے والی کہکے ہی ایک دم سب بدل گیا کس کے کارن سے منترا کے کسنگ کے کارن سے تھوڑی دیر کا منترا کا کسنگ اور کہکے ہی کہ جیون کا رنگ ڈھنگ سب کچھ بدل گیا سب کچھ اور اسثیتی کیا ہوئی وہ سب جانتے ہیں دستار کی آوشکتہ نہیں کیونکہ ہمیں کیول اتنی سی بات کرنی ہے کہ کسنگ کیا ہے ستسنگ کیا ہے کیوں آوشک ہے ستسنگ اور یہ کہنا کی ستسنگ ہمار ایسا کوئی بول کچھ بل دیتا ہے کہ اب تمہاری عمر ہے کیا ستسنگ یا کئی بار سم ہیں کوئی بول دیتا ہے اب ستسنگ کی میری عمر ہے کیا ارو اب کس کی عمر ہے کوسنگ کی ہے کیا بننے کی نہیں تو بگڑنے کی ہے کیا عمر ہم نے کئی بار بچے یوہ جب بات ہوتی ہے ہم نے کہا سسن نہیں ہوگا تو کسنگ ہوگا دو میں سے ایک چننہ ہوگا کیا ہے سسنگ کیوں آوشک ہے اس پر تھوڑا سا پرکاش ڈالتے ہیں پورے شریر کے لئے دیکھیں آدھیاتمک ارجہ جو منشعے کے پاس سو بھاو سے ہے سو بھاو سے ایشور نے سو بھاوی جنم کے ساتھ دے کر بھیجی ہے ایک ارجہ آدھیاتمکورجا کیوں کیونکہ یہ جیو ایشور کا انش ہے مامیو انشو جیو لو کے جیو بھوتا سناتنا ارجن یہ جیو تو میرا سناتنا انش ہے ایشور انش جیو اویناشی چیتن عمل سہج سکھراشی اور جب پرماتما کا انش ہے تو اس کا بھی پرائے جو پرماتما کے سوروپ میں ہے وہ سو بھاوی کسے وراثت میں ملا ہوا ہے منشعہ آدھیاتمکورجا لیکن انبھو نہیں ہو پاتی پرگٹ نہیں ہو پاتی جیسے کوئی سیٹ کا بیٹا ہو اور کہیں سے کچھ مانگ رہا ہو تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نشجد ہے کہ وہ اپنے پتا سے ویمکھ ہو کر گھوم رہا ہوگا یا کسی کارن سے پتا نے اسے بے دخل کر رکھا ہوگا پتا کی سمپتی سے بے دخل ہوگا ورنہ سیٹ کا بیٹا اور مانگتا ہوا دکھائی دے پرماتما کا انش اور ایسی اسطھیتیوں میں علچہ ہوا کیوں کس کارن سے آدھیاتمکورجا آدمکورجا ایشوریہورجا منشعے کے پاس سوہبھاوک ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا جیسے جامبانت جی نے ہنوان جی کو کیوں لیتنا بتایا ہی تھا سنکیت کیا تھا اورجا تھی ایسا نہیں تھا کہ جامبانت جی نے کوئی پڑیا لاکر کھلائی ہو اورجا کے لیے یا کوئی کسی طرح کا کوئی ایمیونٹی بوسٹر دیا ہو کوئی سٹنگ کا کی اندر کی اورجا اندر کی چیتنا کچھ بھی نہیں کیول شب کیول شب دھتا اور اس شب دہی تو پریورتن دیتا ہے آپ کو بتایا ہے کہ کئی منترہ کے سنگ سے کیسے بگڑ گئی اور لنکنی ہنمان جی کے سنگ سے کیسے سدھر گئی اب دارن دیکھیں گے لنکنی تھوڑی دیر کا ہنمان جی کا سنگ ملا اور جیون میں کتنا عدبت پریورتن آ گیا کتنا بڑا پریورتن بڑا پریورتن کہاں تو ہنمان جی کو چور اور کہاں ہنمان جی کو ابدیش دے رہی ہے کہ ہر دے میں کوشل پور راجہ ارثات پرابو رام کو بسائے ہوئے جاؤ اپنا کر رہ کرو سفل ہوگا کرو سرویشو کالیشو مامن اسمر گیتا کے گویند کہتے ہیں ارجن ہر سمیں اپنے اپنے کارے میں لگے رہو لیکن مامن اسمر میرا اسمرن کرنا نہیں چھوڑو کیوں ارجہ اس سے ملے گی بل اس سے ملے گا سنبھل اس سے ملے گا شکتی اس سے ملے گی بھگتی اس سے ملے گی شانتی اس سے ملے گی استھرتہ اسٹیبلٹی اس سے ملے گی کوئی سادہ نہیں نہیں دنیا میں اس کے علاوہ مامن اسمر ادھیاتمک ارجہ جیو کے پاس سو بھاوک ہے لیکن کہیں نہ کہیں برتیوں کا سنگ کہیں نہ کہیں پرستیتیوں کا سنگ کہیں نہ کہیں بہر مقتہ کہیں نہ کہیں ایشور سے بھی مقتہ یا سیدھا ایک ہی شبد کہیں ایشور سے بھی مقتہ جیو کو اس ادھیاتمک ارجہ سے ونچت کر دیتی ہے ورنہ بھارت کا اتیاز تو اس بات کا ساکشی ہے کہ کیول ساڑھے پانچ ورش کا بالک ادھیاتمک ارجہ جب جاگرد کر لیتا ہے تو چھے ورش کی آئیو آتے آتے بھگوان نارائن کو نہ کیول اپنے ہردے میں انبھو کرتا ہے بلکہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی ویوش کر دیتا ہے وہ بالک اور اس بالک کا نام آپ جانتے ہیں دھروہ ہے آدھیاتمکورجا جگالی چھوٹی سی آئیو میں جاگ گئی نارائن سامنے تھے نارائن اندر تھے نارائن باہر تھے انیک کشت آنے پر بھی نام نشتہ میں درڑ وچلت نہیں زرابی نام نشتہ پکی رہی آدھیاتمکورجا جاگتی رہی اور بھارتی سنسکرتی کے اتحاس میں ایک عدبت عدیائے ہوا یا نہیں ہوا عدبت عدیائے اور وہ عدیائے تھا کہ بھگوان نرہ سنگھ کے روپ میں پرگٹ ہوئے ننے بالک کی فابنا کو دیکھ کر کے اور وہ بھی کھمبے میں سے راجہ بلی کی آدھیاتمکورجا کا ہی تو پرنام تھا بھگوان 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 کی آج سنیوگ سے بھامن دوادشی کا ہی سمیں اوسر ہے اور ٹھیک یہی سمیں ہے جب بھامن پربو کا بھاو اور ہنڈولے کئی نگروں میں آج کل ہی کرکشیتر میں بھامن دوادشی اتصاو کا بیدیوت پرارمب کروایا گیا برشوں کے بعد اور آج وہاں اس سمیں چل رہا ہوگا وہاں سنیت سروور میں ہنڈولوں کا بھاو اور وہ سب ٹھیک یہی سمیں اور سنیوگ سے آج کا دن ویسا بڑا مہتو کا دن ہے ایک آجشی بھی ہے اور اس سمیں دوادشی کی بھی سندی ہے دوادشی بھی ساتھ ہے اور دوادشی بھی سادھارن نہیں پھگوان بھامن کے پراکٹے کی ساکشی ہے دوادشی بھامن دوادشی کے روح میں اور اتنا ہی نہیں وشو کرما جنتی بھی آج ہے اور یہی نہیں سورے ادھے کے کھنوں کی گھڑنا کے ساتھ ساتھ آشوین کی سنکرانتی بھی اسو میں ہی نا جو آپ کہتے ہیں یہاں آشوین کی سنکرانتی کا پکش بھی پراتہ کال سورے کی ادھے کی استیتی کے ساتھ آج کل بھی تھا کل تھا لیکن آج بھی کچھ ہیش تھا تو یہ سارے سنیوگ آج جب یہاں پتھان کورٹ میں ساتھ سنگ پرارم بھوا تو یہ سارے سنیوگ ساتھ لے کر کے ہو رہا ہے سب کو اس درلب پاون اتینت منگل میں سنیوگ کی یہاں بھی اور دیش بھی دیش میں لاب لے رہے سوی شوتاؤں کے لیے بھی اس منگل میں درلب سنیوگ کا اور اس بھارتی آستہ کے بھاو کی بہت بہت شب کامنا منگل کا آدھیاتمی ارجہ کا ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اوسر بھی آئے اپنے شاستروں میں کہ دینے والا بھی بھکشک بن کر سامنے کھڑا ہے کبھی کبھی ایسے اوسر آئے کہ کیوٹ جیسا انپڑ بھی اور مانگی ناو نہ کیوٹ آنا اور یہ سب آدھیاتمی گورجہ کا ہی تو بھل ہے بھاو ہے کہ پربورام سب دنیا کے کھیون ہار پار لگانے جانے کے لیے کیوٹ سے ناو مانگ رہے ہیں سب دنیا کو دینے والے بلی کے ہاں وامن روپ دھارڈ کر کے تین پک زمین مانگ رہے ہیں دیویت آئے اور سچ میں یہ سب کہاں سے پتا چلے گا کیسے ستسنگ کروگے تو ہی تو وہ ستسنگ اس روپ میں ملے تو وہ ستسنگ شاستر دھین کے روپ میں ملے تو کچھ ادھر روچی بناوگے جی گیاسا بناوگے تو ہی تو پتا چلے گا کہ کیسے بھنڈار بھڑے پڑے ہیں ستسنگ بھنڈار کیول دھن ان کے ہی نہیں ہوتے کہ بینک بیلنس خزانہ ہے کوش ہے انہیں تھا نہ لینا باقی جیسے آپ کی موج اب موہائی بات نہ دیں دیئے بولیشا نے کہا کوویڈ نے یہ سکھایا یا نہیں سکھایا کتنی کتنی اور کتنوں کتنوں کتی جوریاں بھری رہی دھری رہی اور کچھ شوانسوں کے لیے ترستے ہوئے چلے گئے دنیا سے کوش کا آگار کا ایک روپ وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنے شاستروں میں دیکھو گے نا ایسا ایسا خزانہ آپ کو ملے گا یہ مہاپرشوں کے چریتر جو ہیں یہ اپنے آپ پہ کوش ہیں آنند کے گیان کے پریم کے بھگتی کے شکتی کے بڑے گہرے کوش ہیں یہ اور لگے گا کہ اپنی تیرت پرمپرا اپنی تیوہار پرمپرا اس میں چھپا ہوا کیسا کیسا تتوہ اور آدھیات میں ارجہ کتنی علاوکی کہ یہ کہاں سے ملے گی ہے سب کے پاس جاوید بھے کنگا لال ہے آتما کا اورجہ کا آنند کا لیکن کبھی دیکھا ہی نہیں نہارا ہی نہیں اس ور ستسنگ اس اورجہ سے ہمارا پریچہ کرواتا ہے ہم نے ایک بات کہیں پہلے کہی تھی آج اتنی سی بات کہہ کر ہیلتھ کانشیس رہنا برا نہیں اچھا ہے اچھی بات ہے ہیلتھ کانشیس رہیں اور پھگوط گیتہ آپ کو سکھائے گی ہیلتھ کانشیس بھی کیسے رہنا ہے پھگوط گیتہ ہمیں اس کے بھی منتر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدی بھگوان کرپا کر دیں اور ہم انرجی کانشیس بھی بن جائیں اور کبھی کبھی ہونا چاہیے کبھی ایسے شیویر لگیں انرجی کانشیس ہم اپنے اندر کی انرجی کے پرتی کانشیس شریر کے ہیلتھ کے لیے کانشیس اچھا ہے لیکن اپنے اندر کی انرجی کے لیے بھی جاگروک بنیں کی اندر اتنی ارجہ ہے میرے اور میں اس سے بن چیت کیوں میں کیوں بات بات میں نیراش کیوں جرہ جرہ سی بات پر ٹینشن بنا لیتی ہوں کیوں جرہ جرہ سی بات کو دماغ میں بٹھا کر کے ایریٹیشن بنا لیتا ہوں میں کیوں جیون ایسا میں نے بنا لیا کھویا 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 سا کیوں ایسا جیون بنا لیا بلکل ہلکا سا بات بات میں خبرا جانا لڑ کھڑا جانا ڈگ مگا جانا یا کبھی کبھی اکتا جانا کیوں وہ ساتھ ہے پھر بھی ایسا نہیں ست سنگ چت آتا ہے ست سنگ جگ آتا ہے کہ اپنے اندر کی انرج کو پہچان اپنے اندر کی ارجا کو پہچان اور من کی تار پر havoc سے چھوڑ من کو اس سے جن مرے من ہری کا دھیان لگا مرے من ہری کا دھیان لگا میرے من ہری کا دھیان لگا میرے من ہری Mit دھیان لگا سبھاوی کورجا کا سادن ہے یہ بالکل ایک نیچرل فلو اف اینرجی اور وہ بھی ایک سپٹانیس فلو نیسرگی ایک پرواہ کہیں باہر سے نہیں اندر سے کب بس اتنی سی بات من کو اتنی سی سبرتی دلوانا جاگرتی دلوانا میرے من ہری کا دھیان لگا 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 کیوں الجھے تو ویرتھ جگت میں کیوں الجھے تو ویرتھ جگت میں کیوں الجھے تو ویرتھ جگت میں ہری کا ہی بن جا 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 میرے من ہری کا دھیان لگا میرے من ہری کا دھیان لگا میرے من ہری کا دھیان لگا ستسنگ وشش روپ سے پھگود گیتہ کا ستسنگ کیا کیا جیوان میں دے سکتا ہے سبھاوی کی اپھاو پرارمب ہوا اگلے دنوں ہم پھگود گیتہ کے اپھاووں کے ساتھ ستسنگ اس ادھیاتمک ارجہ کو کیسے جاگرد کر سکتا ہے ستسنگ بدھی کے لیے کیسے اپیوگی ہے ستسنگ من کے لیے کتنا آوشک اور کتنا اپیوگی ہے ستسنگ شاریرک کریاؤں کے لیے بھی کتنا مہتف اپورد ہے شاریر کے لیے ہیلتھ کانشیسنس کی جو بات آئی ہیلتھ کانشیسنس ہو مائنڈ کانشیسنس ہو انٹلیکٹ اویرنس ہو یا انرجی کانشیسنس ہو سب کے لیے آپ دیکھیں گے آج کی پھاشا میں کہیں تو پھگود گیتہ اور گیتہ کا ستسنگ بہت ترک سنگت ہے بہت آوشک ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گیتہ سب کی ہے سب کے لیے بینا کسی بھید بھاو کے اور یہ جو کچھ بھی آپ کو کہا گیا ہے اس میں کئی کچھ جاتی کا پرشن ہے کیا مانے تو اس کی موج لیکن ہماری یہ پھگود گیتہ جو ہے نا تو بہت کرونا میں مہاں ہیں ابھی آپ آرتی میں گنگنائیں گے بہت کرونا میں مہاں ہیں بہت سلے میں مہاں ہیں ملکل اپنت اپنے میں سنجوئے ہوئے اور اپنے اپنتوں کے آگوش میں سب کو لینے کے لیے آتر ہے یہ گیتہ پھگودی یہ بات سلے میں مہاں سب کے لیے کوئی بید نہیں ہے اور یہ ساری باتیں جو آپ کو کہی گئی ہیلتھ کانشیس رہونا مائنڈ کانشیس تو اب کرونا کے چلتے پتہ چل گیا کہ من کو مجبوط رکھنا بھی کتنا عوشک ہے اور باقی سب ہم اگلے دو دنوں میں اور اس کو بستار سے چرچہ میں لینے کا پریاس کریں گے آج اتنا ہی سوئی کریں